آرام کیجئے بیمار نہیں ہوں گے کرونا سنکٹ کے دور میں اگر آپ پوری آرام نہیں کرتے ہیں نیت پوری نہیں لیتے ہیں تو اس سے آپ کی ایمیونٹی کمجور ہو سکتی ہے اور کرونا ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے کرونا وائرس کے گمبیر خطرے سے بچانے کے لیے ابھی تک کوئی ویکسینیاں دوا کی خوج نہیں ہو سکی ہے ایسے میں ہمارا ایمیون سسٹم اس لڑائی میں سب سے اہم بھومی کا نبھارا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی چپٹ میں وہ لوگ آسانی سے آ جاتے ہیں جن کی ایمیونٹی کمجور ہوتی ہے اگر ایمیونٹی مجبوط رکھنی ہے تو آرام کیا دھیان بھی رکھئے اگر نیت پوری نہیں ہوگی تو کام ادیک ہوگا تھکان حاوی رہے گی تو بیمار ہونے کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے کرونا جیسی گمبیر بیماری سے بچنے کے لیے ان دنوں مجبوط ایمیونٹی پر جوڑ دیا جا رہا ہے بچسگیوں کا ماننا ہے کہ ایمیونٹی مجبوط ہوگی تو کرونا سے لڑا جا سکتا ہے وہ اس کے لیے سنتوریت آہار اور سنتوریت جیونسیلی پر جوڑ دے رہے ہیں لیکن اگر آپ پریابت آرام نہیں کرتے ہیں پوری نین نہیں لیتے تو آپ کی ایمیونٹی کمجور ہو سکتی ہے جانکاروں کی مانے تو نصاب بالکل نہیں کرنا چاہئے اس سے ایمیونٹی کمجور ہوتی ہے وہی نیت پوری نہ لینا سمیں پر نو سونا بھی سریر کے ایمیون سیسٹم کو کمجور بناتا ہے ایمیون سیسٹم کمجور ہونے سے آپ بار بار بیمار پڑ سکتے ہیں اور آپ کو ٹھیک ہونے میں بھی کافی وقت لگ سکتا ہے بھاگ دوئے بھری جندگی میں کام کا بوجھ اور سیٹنگ جاپ کے کارڈ سریر پر تھکا محسوس کرتا ہے اور سستی چھائی رہتی ہے اس سے کام تو پروابی تو ہوتا ہی ہے سریر بیمار بھی ہو سکتا ہے اگر ہر سمیں تھکان ہاوی رہتی ہے تو سمجھ جائے کہ آپ کا سریر آرام کرنا چاہتا ہے اگر آپ آرام نہیں کریں گے نہ تو صحیح سے کام کر بائیں گے اور سریر بھی بیمار ہو جائے گا سود کہتا ہے یونیورسٹی آف لندن کا سود کہتا ہے کہ سہری چھتروں میں لوگ پریابت آرام نہیں کرتے ہیں اور گرامیٹ چھتروں کے مقابلے زیادہ بیمار ہوتے ہیں سود میں سامنے آیا ہے کہ سہری چھتروں کے 35 فیسدی آبادی ہمیشہ تھکان سے جوشتی رہتی ہے ہرانی کی بات یہ ہے کہ اس سے سب سے بڑا طب کا یوہ ہے جن کی عمر 20 سے 40 کے بیچ ہے سہروں میں سارک سرم نہ کرنا بیٹھ کر کام کرنا سنتوری ڈائٹ نہ لینا جیون سہلی دیکھی جاتی ہے جس سے بیکتی کو آرام نہیں مل پاتا اور تھکان ہاوی رہنے سے شریر کا ایمیون سسٹم ٹھپ ہو جاتا ہے اور بیماری جلدی جلدی پکل لیتی ہے چریا میں انہیں سامل کریں ایمیونٹی کو مجبوط کرنے کے لیے سب سے جروری بات ہے کہ آرام پورا کریں سمیہ پر جاگیں سمیہ پر سویں کھان پان میں ہری پتیدار سبجی ہیں موسمی فل انڈا میٹ آدھی پروڑک یادہ لیں جنگ پورٹ فاشٹ پورٹ سگریٹ سراب آدھی کا سیون بلکل نہ کریں ایمیونٹی بڑھانے کے لیے ساری رکھ سرم کریں پیدل چلیں یوگا کریں پانی زیادہ سے زیادہ پییں ہمیشہ ٹی وی کمپوٹر موبائل آدھی سے چپکنے ہو رہے آرن کیلسیم میگنیسیم بیٹامین سی اہر زیادہ لیں اگر آپ کو اپنی ایمیونٹی کی پرک کرنی ہے تو اس کو پچانانا آسان ہے اگر آپ ہر موسم میں بار بار بیمار پڑھتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کی ایمیونٹی کمجور ہے اگر آپ کی اکثر یورین موکے چھالے جکھا میں یا فلو کی سکات رہتی ہے تو بتاتے ہیں کہ آپ کی ایمیونٹی سیسٹم کمجور ہے جوڑوں میں درد پیٹ میں درد ہمیشہ یہ ایمیونٹی سیسٹم کی کمجور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سریر پر ہوا گھاؤ دیر سے بھرنا وائرل بخار سمجھ سمجھ پر بیمار پڑھنا درس آتا ہے کہ سریر سنکرمت سے لڑ نہیں پا رہا آرام کیجئے